اللہ اکبر اللہ صلی علی محمد و آل محمد اما بعد فقد قل اللہ تبع لکا و تعالی فی کتابه المجید و هو اصلاق الصادقین و قول خلحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و لکل امت جعلنا منسقا لیزکرو بسم اللہ علی مرزکہم من بہیمت الانعام فالہکم الہ واحد فلہو اسلم و بشر المخبتین میرے مہترم ناظرین گرامی قدر آج آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ذو الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے اور جیسے ہی یہ چاند نمودار ہوتا ہے جہاں پہ انسان بہت سارے کان نمودار ہوتا ہے آسمان پر تو ہمارے گھروں میں اکثر یہی گفتگو رہتی ہے کہ اس دفعہ قربانی اللہ کی راہ میں جو دینی ہے اس میں کون سا جانور لائے جائے اور پشنودی پروردگار کو حاصل کیا جائے قربانی ایک سنت موقعہ کا عمل ہے جس کے اوپر تاقید کی گئی ہے کہ خدا کی راہ میں قربانی دیں اور بعض افراد پر قربانی واجب ہے جو حج کرنے کے لیے مکہ میں موجود ہیں اور احرام پہن کر احکام حج کو ادا کر رہے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ مینہ میں جا کے قربانی کو انجام دیں گے لیکن اس سے ہٹ کے جو اپنے وطنوں میں مسلمان عباد ہیں اپنے ملک میں موجود ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت معقدہ ہے وہ سنت ہے جس کے بارے میں تاقید کی گئی ہے کہ آپ اس کو انجام دیں جب یہ ایک دینی عمل ہے ایک شریع عمل ہے تو پھر اس کی شرائط بھی ہیں اور اس کے احکام بھی ہیں ہم جب ایسے امور میں داخل ہوتے ہیں جس میں شریعت کا تعلق ہوتا ہے تو بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر ہم اپنی آنکھوں کو نہیں لے کر جاتے اپنے ذہن کو منتبق نہیں کرتے ہیں اور ان احکام کو اپنے معاشرے سے اپنے عزیز و اقارب سے یا محلے داروں سے پوچھتے ہیں جبکہ حق تو یہ بنتا ہے کہ جب دینی امور میں ہم علماء سے رجوع کرتے ہیں تو پھر اس دینی امور میں بھی ہمیں علماء کی جانب ہی رجوع کرنا چاہیے کیونکہ جب قربانی کی جانی ہے تو قربانی کے بھی احکام اسی طرح سے ہیں جیسے نماز اور روزے اور دوسرے دینی احکام ہیں تو جیسے ہم ہر عمل نماز کا ہو یا روزے کا ہو ہر گلی والے فرض سے یا ہر محلے کے فرض سے نہیں پوچھتے ہیں ایک عالم دین ایک مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں تو اسی طرح سے ہمیں اس قربانی کے احکام کو بھی ایک عالم دین سے ہی پوچھنے چاہیے اسی ہی وجہ سے کہ جب ہم نے علماء کی وجہے عوام الناس سے مسائل کو درک کرنے کے لیے رجوع کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں دین کا نام اختیار کر گئے ہیں کہ جن کا دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے مثلا اب قربانی کا جانور خریدنا ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں جاتے ہیں تو ہم جانوروں کے دانتوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے کتنے دانت ہیں اس کا کیا حساب ہے اب دانت دیکھنا کوئی شریع عمل نہیں ہے شریعت نے جو ہمارے لیے راستہ متعین کیا ہے اس کے احکام اور اس کی علامت مختلف بتائیں ہیں لیکن ہم معاشرے میں کیوں کہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جب بھی قربانی کا جانور دیکھتے ہیں تو اس کے دانتوں کو دیکھتے ہیں تو لہٰذا ہم بھی دانت ہی دیکھنے چلے جاتے ہیں تو آج میں آپ کو وہ احکام بتاؤں گا جو شریعت نے ہر قربانی کرنے والے کے لیے بیان کیے ہیں جس کا سیکھنا ہمارے اوپر لازم ہے اگر ہم سنت ابراہیم علیہ السلام کو ادا کرنا چاہتے ہیں وہ احکام یہ ہیں کہ اگر ہم جانور خریدنا چاہتے ہیں بڑا مثلا ہم اونٹ خریدنا چاہتے ہیں تو شریعت نے اس کی عمر کا تعین اس کے دانتوں سے نہیں کیا ہے بلکہ فرمایا ہے اس اونٹ کی عمر پانچ سال ہو چکی ہو اور اس کے بعد وہ آگے چھٹے سال میں داخل ہو چکا ہو اس کو قربانی کرنے کے لیے ہم خرید سکتے ہیں اسی طرح سے گائیں ہیں بھینس ہے یا بکرا ہے اس میں بھی ہم لحاظ رکھیں گے کہ گائیں خریدتے ہیں یا بکرا خریدتے ہیں تو اس کی عمر دو سال سے زیادہ ہونی چاہیے نہ کہ ہمارا واسطہ اس کے دانتوں کے ساتھ ہونا چاہیے اور اگر ہم بھیڑ خریدتے ہیں تو بھیڑ کے بارے میں حکم ہے کہ وہ سات ماہ سے زیادہ ہونی چاہیے یعنی سات ماہ مکمل کر چکی ہو تو پھر ہم اس کو اللہ کی رامع قربان کرنے کے لیے زبا کر سکتے ہیں تو یہ وہ علامت ہیں جس کا تعلق جانور کی زندگی کے ساتھ ہے اس کے عمر کے ساتھ ہے نہ کہ اس کا تعلق اس کے دانتوں سے ہے اچھا پھر کچھ چیزیں ایسے ہی رائج ہو چکی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جسے لوگوں نے بے اینے ہی حکم سمجھ لیا ہے مثالا جانور خریدنا ہے تو صحت مند خریدنا ہے بالکل صحیح ہے قربانی کے لیے جانور صحت مند ہونا چاہیے ماذور نہیں ہونا چاہیے اور سینگ ٹوٹا نہیں ہونا چاہیے لنگڑا نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر خوبصورت نہیں ہے لنگڑا جانور ہے اس کا ایک سینگ ٹوٹا ہوا ہے یا اس کی جو جل ہے اتنے خوبصورت نہیں ہے مختلف کلر ہیں اس کی جل میں یا وہ جانور جو ہے اس میں کوئی ایپ پایا جاتا ہے تو کیا اب وہ جانور قربانی کے لائق نہیں رہا اب اس سے ہم قربانی نہیں کر سکتے ہیں یا ایسے ہوتا ہے جانور لے کے آ جاتے ہیں محلے داروں میں جب اس کو پھر آیا جاتا ہے کیونکہ ہم قربانی کے جانور کو سب کو دکھاتے ہیں کہ ہم بھی جانور لے کے آئے ہیں انشاءاللہ اس پہ بعد میں گفتگو ہوگی تو کیا اگر ایسا جانور آ جاتا ہے جسے چلے میں تھوڑی مشکل ہے یا اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے یا اتنا شاندار نہیں ہے تو کیا اب اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے اگر ہم عام لوگوں میں جا کے پوچھیں تو وہ کہیں کہ قطعن قربانی نہیں ہو سکتی لیکن شریعت نے کہا ہے ایسے جانور کی قربانی ہوتی ہے اور اللہ اسے قبول کرتا ہے چاہے وہ سین ٹوٹا ہے تب بھی قربانی کی جا سکتی ہے وہ چلنے میں اس کو مشکل ہوتی ہے تب بھی قربانی قبول ہے اگر وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے تب بھی قربانی قبول ہے قربانی کی قبولت کا میار جانور کا فقط خوبصورت ہونا نہیں ہے اللہ کی راہ میں اس کا میار آپ کا اخلاص ہے اگر آپ اتنے استطاعت نہیں رکھتے ہیں کہ آپ عالی شان جانور خریدیں آپ ایسا جانور بھی خرید کے قربانی دے سکتے ہیں لیکن ہاں بہتر یہ ہے فضیلت اس میں ہے افضل یہ ہے کہ جانور اچھا ہونا چاہیے خوبصورت ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جیسے مدرسوں میں وہ بکرے بھیجے جاتے ہیں کہ جن کے جسم پر کیڑے عویزہ ہوتے ہیں استطاعت ہوتے ہوئے بھی ایسا جانور خرید آجائے اور پھر اس کی قربانی کیجئے یہ شایان شان نہیں ہیں قربانی کے تو یہ وہ احکام ہیں کہ جو قربانی کے جانور کو خریدنے کے لیے آپ کا جانہ ضروری ہے اگر عیبدار اگر کوئی لنگڑا ہے کوئی خصی ہے تو اس کی قربانی تو ہو جائے گی لیکن بہتر ہے کہ اچھا جانور خرید آجائے پھر اختلاف آتا ہے کہ مادہ کی قربانی نہیں ہو سکتی نر کی ہی قربانی کیجئے اس لیے بازاروں میں دیکھتے ہیں تو مادہیں ہمیں کم نظر آتی ہیں اور نر جانور زیادہ خریدے جاتے ہیں اس میں بھی یہی حکم ہے کہ اچھا ہے بہتر ہے کہ اب نر جانور خریدیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ مادہ جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے ہر جنس میں مادہ جانور کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے جو حلال ہے شریعت نے جسے حلال قرار دیا ہے تو لہٰذا مادہ جانور ہو یا نر ہو بکرا ہے یا بکری ہے جو بھی ہیں جو حلال جانور ہے اس کی قربانی کی جا سکتی ہے لہٰذا اس میں کوئی خوف والی بات نہیں ہے